مرادباد دسمی کلاس کی چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ چار یفکوں نے نشہ سنگھا کر کیا گینگ ریپ اتر پردیش کی جن پر مرادباد کے تھانا کانچ چھیتر کی رہنے والی چھاترہ گھر سے سکول جا رہی تھی چھاترہ کو چار یفکوں نے نشیلی دوائی سنگھا کر گینگ ریپ کیا لڑکی کی حالت نازک دیکھ کر چھاترہ کو جنگل میں چھوڑ آئے چاروں یوبک مرادباد کے جلاس پتال میں چھاترہ کو بھرتی کرایا گیا ہے جن پر مرادباد کے تھانا کانچ چھیتر کے ایک گاؤں میں رہنے والی سولہ ورشی لڑکی استطر ایک انٹر کالج میں دسمی کی چھاترہ بتائی جا رہی ہے چھاترہ روزانہ کی طرح اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلی تھی چھاترہ کے پتا نے بتایا کہ راستے میں اسے بٹو پاون نام کے یوبک ملے اور بٹو وے کانچ تھانا چھاترہ کا ہی رہنے والا ہے اور اس نے باتچیت کرنے کے بہانے چھاترہ کو ایک منٹ کے لیے روکا اسی دوران اس کے ساتھ موجود تین انہیں یوفکوں نے رومال سے چھاترہ کو نشہ سنگا کر بے ہوش کر دیا بائیک پر چھاترہ کو بٹھا کر لے جا کر کیا گینگ ریپ بتایا جا رہا ہے کہ چاروں یوفکوں نے چھاترہ کو اگوا کیا اور کانٹ کے ایک مکان میں لے گئی جہاں لے جا کر انہوں نے چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا چھاترہ کی حالت بگڑی تو اسے بے ہوشی کی حالت میں ای رکشہ میں لات کر اسے گاؤں کے جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے گاؤں والوں کو سوچنا پر پریجن پہنچے تو خون سے لطپت چھاترہ بے ہوشی کی حالت میں جنگل میں پڑی ملی ہوش میں آنے پر چھاترہ نے پریجنوں کو پوری بات بتائی چھاترہ کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ چھاترہ کی حالت بیعت نازک بتائی جا رہی ہے آروپیو پر پریجنوں دوارہ ایف آی آر درچ کرا لی گئی ہے گھٹنا کے بعد صحیح چھاترہ کی حالت نازک ہے اسے کانٹ استدھ سی ایم سی سے پریجن نجی اسپتال میں لے گئے اس کے بعد میڈیکل کے لیے اسے جلہ اسپتال لائے گیا فلال چھاترہ جلہ اسپتال میں بھڑتی ہے چھاترہ کی پریجنوں نے بتایا کہ چھاترہ کی حالت کافی نازک ہے ادھر پولیس نے چھاترہ کی ماں کی تحریر پر بٹو پون اور تین آگیات ساتھیوں کے خلاف ایف آی آر درچ کر لی ہے پولیس آروپیو کی تلاش میں جھٹی ہے دھاراؤ میں پاکسو ایکٹ بھی لگایا گیا ہے جہاں آج مرادباد میں سی ایم یوگی نے ایک وشال جنصبہ کو سمبودت کیا اور مہیلہ کی سرکشہ دینے کی بات کہی تو وہیں مرادباد میں اس طریقے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں چار یفکونیں چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا چاروں آروپی پولیس کی گرفت سے فرار بتائے جا رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے جو پولیس کے ہاتھوں سے آروپی فرار ہیں اور مرادباد میں آروپیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں مرادباد سے پرویز انساری کی ریپورٹ کیا نام رائیس کمار یہ سر ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ہمارے چاہ چاہ لگتے ہیں رشتے میں ان کی لڑکی تیس تاریخ میں صبح کو اسکول جا رہی تھی کانٹ پڑھنے پبلک انٹر کولیج میں جبھی تین چار لڑکے اسکول سے پہلے جہارویر مندر پہ ملے جن میں ایک کا نام بٹو پوار گاؤں نیگو ننگلا تھانا کانٹ کا نوازی ہے اور انہوں نے نسا سنگا کر لڑکی کو لے گئے اور اس کے ساتھ سب نے ریپ کیا ریپ گیا جب اس تیتی زیادہ خراب ہوگی جب پرائیویٹ پارٹ ڈیمیج ہو گیا تو انہیں اسے لڑکی کو مینی میٹروں بیٹھا کر گھر چھلوا دیا میٹروں والا گھر سے دور اتا کر چلا گیا جب گھر کو نہ دیکھا اس تیتی زیادہ خراب ہے تو ایک نیجی اسپطال میں کانٹیں بھڑتی کرا دیا اس کے بعد جب لڑکی ہو سائی ہے تو ایف آئی آر تھانے میں دے دی گئی ہے جو جس کے انسی آر کی کوپی ہمیں مل گئی ہے چار لڑکے تھے ہاں باری باری سپر نسو سنگا کا بائیک سے لگ گئے تھے یہ نہیں پتا اسے حس نہیں رہا اس تیتی ابھی لڑکی پوری حس میں بھی نہیں ہے کنڈیشن اس تیتی تو گمبیر ہے پر لڑکی کچھ حس آیا تو کچھ تھوڑی بہت بولی ہے کچھ اس نے موں کی دال تھوڑی بہت کھانا کھایا ہے صبح کنڈیشن میں کیا دیکھ رہی ہے آپ کو حالت جو ہے ابھی ناجگ ہے اس تیتی صدار میں نہیں ہے انیویس کا صدار دیکھ رہا ہوں ملا ناوالی کے بچے ہیں ناوالی کے چودہ سال کی دو ہیار آٹھ ڈیٹو بڑھتے ہیں ایک ایک دو ہیار آٹھ اور کچھے دسکی چھاترہ